السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفہ ظالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین رمجان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے یہ مہینے میں بہت ہی باورکت اور کمال کا مہینہ ہے یہ مہینے میں بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی کی بدلے گی اگر آپ عملیں آپ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں تو جو وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کسی بھی نماز کے بعد آپ کو پڑھنا ہے صرف ایک دفعہ یعنی ہر نماز کے بعد اگر آپ ایک ایک دفعہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کی قسمت اور زندگی سور جائے گی وہ کیسے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کیونکہ بہت ہی پاورفول اور کمال کا عمل ہے قرآنی عمل ہے چھوٹا سا وظیفہ ہے اگر آپ رمضان شریف کے مہینے میں نماز کے بعد فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے only to only one ٹھیک ہے ناظرین صرف ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کی وہ ساری چیزیں وہ ساری خوشیہ ملے گی جس کا انتظار آپ سالوں سے چاہتے ہیں انشاءاللہ توارک وطالہ وہ کیسے میں بتاؤں گا لیکن اس سے قبل ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائک ان کو دبا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوں تو دنیا میں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں پریشانی کا بھی حل نکل جاتا ہے اگر وہ عمل کرتے ہیں تو کچھ لوگ دولت کی وجہ سے پریشان کچھ لوگ گربتی کچھ لوگ محبت کچھ لوگ کامیابی کی نہ ملنے کی وجہ سے تو ناظرین ساری چیزوں کا حل کیسے ہے کہ اللہ کی طرف آپ جب جائیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا تو اللہ آپ کو خوش کر دے گا تو آج کا وظیفہ یہ مہینہ ایسا چل رہا ہے کہ آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں فرد نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس مہینے میں یعنی ساری چیزیں کرتے ہیں نماز تو ہمیں پورے سال پڑھنا چاہیے لیکن اس مہینے میں لوگ زور و شور سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر دے ہیں کیونکہ رحمت بڑھا مہینہ ہے تو جب ہم اللہ کی طرف پڑھ رہے ہیں تو کیونکہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے مدد مانگے تو کرنا کیا ہے کہ کسی بھی نماز کے بعد آپ کو کرنا ہے مثلا زہر اصر مغرب عشاء فجر کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے جو لوگ پریشان رہتے ہیں ان کے لیے یہ خاص کر وظیفہ ہے تو ان کی پریشانی انشاءاللہ دور ہوگی کرنا کیا ہے کہ جب فرد نماز پڑھے رہے تو جہاں پہ پڑھیں وہیں پہ آپ بیٹھے رہا جائیں شروع اور آخر میں آپ کو دو سو اکھتر اکھتر مطبع آپ کو دروش شریف پڑھ لینا ہے دو سو اکھتر مطبع دروش شریف پڑھ لے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ دروش شریف پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد آپ کو آیت القرصی آیت القرصی تیسرے پارے میں ملے گا آپ کو میرے انداز سے غالباً تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو یاد ہونا چاہیے یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ اللہ والحیل قیوم لا تاخذوہ سنتو ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارغ منزل لذی یشفعو اندہو اللہ بی اذنیہی یعلمو ما بینا عیدہم و ما خلفہم ولا یحیطونا بشیئم من علمہ اللہ بی ما شاہ وسیاہ کرسیوہ السماوات والعرغ ولا یعدوہو حفظوہما وہوالعلی لازیم ناظرین اس کو صرف ایک مرتبہ پڑھا ہے پھر دو سو اکتر مرتبہ دروش شریف پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے ناظرین جس چیز کی خواہشیں ہو جس چیز کا تمنہ ہو لیکن نیک چیزیں ہو غلط چیزیں نہ ہو نیک چیزیں جو بھی ہو مثلا دولت کے لیے عزت کے لیے محبت کے لیے کامیابی کے لیے ساری چیزوں کے لیے آپ دعا مانگئے اللہ ساری خوشیہ ساری کامیابی آپ کے قدموں میں ڈال دے گا زندگی بدل دے گا قسمہ سوار دے گا اور زندگی کی پریشانیوں کو دور کر دے گا گھر میں خوشحالی دے دے گا اور ہنازن جو بھی یہ مرد یا عورت یہ وظیفہ کریں گے آزمانے کے نیے سے نہ کریں گے صدق دل سے کریں گے تو وہ اثر دار ہوگا ہماری سوچ اور اسلامیک ذکری کی سوچ یہ کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاوند بنیں تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دے اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس نیکی میں شابل ہو جارہا ہے بات اچھی لگی کوئی تو عمل کریں چینل پہ نہ ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکون کو دعوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ